ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسے مند نیو چینل انڈیا نیوز اتر پردیش اتراخنڈ میں ہوں آپ کے ساتھ عطل پرتاب سنگھ انتر ہزار شکشک بھرتی ماملہ پچھلے دو سال سے ادھر میں لٹکا ہے اس کے چلتے ہزاروں اور بھیرتیوں کے سرکاری نوکری کا جو سپنا ہے اس پر گہنڈ لگا ہے اب بھیرتی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چکر لگا رہے روزانہ ایک نیا موڈ اس ماملے میں سامنے آتا ہے یوپی سرکار پر حملہ ور رہی کانگریس ماہ سچیو پرینکا گاندھی نے شکشک بھرتی سے جڑے پرتیوگی چھاتر چھاتراؤں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ آج بات چیت کی پرینکا نے ابھیرتیوں کو بھروسہ دلاتے ویقا کہ اس نیای کی لڑائی میں کانگریس ان کے ساتھ کھڑی ہے وہیں سوم وار کو پرینکا نے شکشک بھرتی فرجیوارے کے تلنا مدھ پردیش کے ویعاپم گھوٹالے سے کی تھی بی ایس پی سپریمو مائیواتی نے بھی اس ماملے میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے ادھر شکشک بھرتی گھوٹالے میں پریکشہ کا جو ٹاپر ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے پریاغراج کے سوراؤں تھانہ علاقے سے ٹاپر دھرمند پٹیل کو گرفتار کیا گیا اس ماملے میں اب تک کل گیارہ گرفتاریاں ہوئی ہیں پچاس سے زیادہ ابھیرتیوں کی ابھی بھی پولیس تلاش کر رہی ہے سرکار نے بھی ماملے کی جانچ یوپی ایس ٹی ایف کو سوپ دیا اب اس ماملے پر پریاغراج کے سوراؤں تھانے میں ماملہ جو درج ہوا تھا اس بیچے شکشہ مطروں کی یاجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یوپی سرکار کو سیتیس ہزار تین سو انتالیس پدوں کو ہولڈ کرنے کا آدیش دیا اس کے بعد پورے ماملے پر بیسک شکشہ منتری ستیش دیویدی نے پریس کانفرنس کی اور سرکار کا پکش رکھا دیویدی کا کہنا ہے کہ شکشک بھرتی کو روکنے کے لیے راجنیتی کی جا رہی ہے مائی میں شکشک بھرتی میں لین دین کی شکایت کی گئی شکایت پر کیل پٹیل سمیت گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہیں سپریم کورٹ کی طرف سے شکشہ مطروں کے پدوں پر نیوکتی روکے جانے کے آدیش پر شکشہ منتری نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ابھی سرکار کا پکش نہیں سنا گیا ہے سرکار کا پکش سننے کے بعد سپریم کورٹ کو اپنا انتیم فیصلہ دینا ہے اب ایسے میں سوال یہ کہ کیا واقعی یو پی کا ویپم ہو گیا شکشکوں کی یہ بھرتی کا ماملہ وپکش کو راج کی جانچ ایجنسی پر بھروسہ ہے یا نہیں ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں اور دھرمندر کمار آخر کیسے ٹاپر بن گیا انہی تمام سوالوں پر ہم کریں گے بڑی بحیث تو کانگرس مہا سچیو پرینکہ گاندی نے شکشک بھرتی میں کتھت گربڑیوں کو لے کر یو پی سرکار کو آڑھ ہاکتیا یو پی کے پر بھاری پرینکہ گاندی نے اس کی تلنام مدیپردیش کے ویپم گھوٹالے سے بھی کر دی تھی انہوں نے سرکار کو چیتاؤنی دیتے ہوئے کا آکہ اگر اس ماملے میں نیائے نہیں ہوا تو کانگرس آندولن کرے گی انہوں نے چوکتے ہوئے کا آکہ میں دلی میں رہتی ہوں مجھے پتا چلا جب سے میں یو پی دیکھ رہی ہوں کہ اکثر جب بھرتیاں ہوتی ہیں تو ایسے ہی چیٹنگ ہوتی ہے گھوٹالے ہوتے ہیں وہ ایک اور بات پر چونکی ان کا کہنا تھا کہ ڈیڑڈڈ سال کیسے لگ جاتے ہیں پریڈام آنے میں ضرور اس میں گربڑی کرنے کے لیے اتنا لمبا سمجھ لگتا ہے آج میں اتر پردیش کے یوہاؤں خاص طور سے ان پرتیوگی چھاتر چھاتراؤں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جنہوں نے سوپر ٹیٹ 79,000 کپ کی پریقشہ دی آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ حال میں پریقشہ کے ریزالٹ آئے اور اس ریزالٹ سے بہت آکروش بہت ناراضگی ہوئی ہے کیونکہ میڈیا کی ریپورٹ سے چھاتر چھاتراؤں کی ریپورٹ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اس پریقشہ میں بہت بڑا گھوٹالا ہوا ہے بہت زیادہ پرشتہ چار ہوا ہے دیکھیں بہت سمیں سے جب سے میں نے یوپی میں کام کرنا شروع کیا جب سے پچھلا چناؤ چلا تب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسے تمام پریقشہ جو یوپی میں کی جا رہی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں چیٹنگ کے ماملے نکلتے ہیں گھوٹالے نکلتے ہیں بھرشتہ چار کی بات اٹھتی ہے اور اسے بہت دکھ ہوتا ہے آج جن چھاتراؤں سے ہم سب ذمہ داری لیں اور آپ ذمہ داری لیں کہ یہ آپ کی سرکار میں یہ سب ہو رہا ہے پردرشتہ سے جو بھی کارواہی کرنی ہیں آپ کروائیے چاہے انتہان کو رد کرانے کی کارواہی ہو چاہے پوری طرح سے جانچ کرانے کی کارواہی ہو اور اس سے بڑھ کر سب سے ضروری جس سے مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا کہ ان چھاتر چھاتراؤں کا یہ جو پرتیوگی چھاتر چھاتراؤں ہیں ان کی سنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے آپ ان کی آواز دبانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں دمن سے کچھ نہیں ہوگا یہ یوہ ہے یوہ آواز اٹھاتا ہے اس کا سوہبھاو ہوتا ہے سوہبھاو کو دبانے کی کوشش کوئی بھی کرے تو کوئی سفل اب چلیے بڑی بحث میں ہم چرچا کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ کو شکشک بھرتی گھوٹالے پر سرکار کا پکش کیا ہے وہ بھی سنا دیتے ہیں کیونکہ اس پر سرکار نے بھی اپنا پکش رکھا ہے پردیس کے گریب مجدور کسان اور جن سامانے کے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں بیسک سچھا سے جڑے ہوئے اسکول ان میں گروہتہ پونڈ سکچھا اپلبد کرانے کی درشتی سے اور اتر پردیس کے جو نوجوان ہیں جو سکچت نوجوان بھی بڑی سنکھیا میں ہیں ان کو انہتر ہزار ایسے نوجوانوں کو روجگار اپلبد کرانے کے لیے برتی پرکریہ چل رہی تھی سوچارو روح سے انتیم چرن میں تھی کاؤنسلنگ چل رہی تھی تین سے چھے جون تک کی کاؤنسلنگ کے بعد نکسی پتر دیے جانے تھے لیکن مانینے نیالے کی لکنو کھنڈ پیٹھ کے ایک آدیس کے کارن وہ پرکریہ تتکال پرواہ سے اثریت ہوئی ہم ڈبل بینچ میں اپیل میں گئے ہیں جیسا سنوائی پوری ہو چکی ہے فیصلہ ریجر پر جیسا مانینے نیالے کا آدیس ہوگا تد نروح کروائی کریں گے لیکن اس بیچ اناوسسک راجنیتی کرتے ہوئے پردیس کے نوجوانوں کے سمرتے ہوئے بھوشے سے کھلوار کرتے ہوئے اس پوری برتی پرکریہ کو بادہت کرنے کی منصہ سے برتی نہ ہونے پائے کیونکہ اپنے آپ میں اتحاسی گھٹنا ہے ایسی پرشتی میں برتی کرنا ایسا کرنے سے یوگی سرکار کی سمپورنڈ دیس میں ایک الگ طرح کی چھبی بننے والی ہے بن رہی ہے اس کو بادہت کرنے کے لئے راجنیتی منصہ سے کئی ساری باتیں کہی گئے ہیں کئی سارے عاروپ لگائے گئے ہیں کئی پرسن آئے ہیں مئی بیس میں کسی لیندین کے کارن پرچھا کے ایک پریڈام پر پرباو نہیں پڑنے والا تھا پرنتو پھر بھی سکایت کرتا کی سکایت کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے تتکال پریاغ راج پولیس نے کاروہی کی اور سکایت کرتا دوارہ دی گئی سوچنا کے آدھار پر ڈاکٹر کے ال پٹے جو کسی پراشمک سواسکیندر میں چکست ہے سنتوز کمار بند جس کے لیکپال ہونے کی جانکاری آ رہی ہے تتھا ان سے جڑے ہوئے ان گیارہ لوگوں کو کچھ کو چھ جن کو کچھ کو آٹھ جن کو کل ملا کر کے گیارہ لوگوں کو گردتار کیا گیا کچھ جانکاری کے آدھار پر ساسم نے اکت ماملے کی گہن جانچ اور دوسیوں کے خلاف کڑی کاروائی اور چوکی کسی ایک بھرتی کیندر پر کنڈر پر کئی جلوں کے عبیرتی ہو سکتے ہیں اس لیے یہاں پورا ماملہ ایسٹی ایف کو سانپ دیا گیا ہے آنتیم چرنڈ میں تھی کاؤنسلنگ چل رہی تھی یہ میں نے بتا دیا آپ کو مانیہ نیالے کے اس تغن آدیس کے کارن جیسا نیرڑے آئے گا ماننیہ نیالے کے نیرڑے کے انوروپ ہم اس میں آگے کی کاروائی کریں بہرہ تو جو بھی ہے لیکن یہاں پر کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ضرور ہے سرکار بھی اس کو مان رہی اور سرکار نے اسی وجہ سے ایسٹی ایف کو زمہ دے دیا ہے کہ وہ اس کی جانچ کرے لیکن اب وپکش بہت زیادہ حملہ ور ہے کانگرس پارٹی نے سیدھے پردیش کے مکھیا تک کو اس سے جوڑ دیا ڈپٹی سی ایم کو بھی جوڑا گیا اور ساتھ ساتھ تمام انے پارٹیاں بھی اپنی اپنی مانگ کر رہی مائے وطی نے ٹویٹ پر کہا کہ سی بی آئی سے جانچ کرانے کس کی آوشکتہ آئے کیونکہ یہ گھر بڑی بڑی لگتی ہے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمانوں سے میں آپ کو تارف کراتا ہوں چرچہ میں آگے بڑھتے ہیں آرادنا مشرا جی ہمارے ساتھ ہیں آرادنا مشرا جی سوال یہیں ہے کہ ویپم تو نہیں ہے اتر پردیش کا لیکن بات جو نکلی وہ ایسا بھی لگنے رکھتا کہ سیدھے طور پر راجنیتی نہیں ہو رہی اس پر ہم بعد میں آئیں گے لیکن ویپم کا ذکر آپ کی نیتا نے کیا تھا اور آج ویپم سے جڑا ایک شخص اس میں آ گیا ہے شامل ہو گیا اس کی گرفتاری بھی اور اس سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کی دھر پکڑ کی کوشش بھی ہو رہی دیکھیں ویپم ہے کی نہیں یہ تو سمیہ بتائے گا میں پرارکھنا کرتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کیونکہ یہ اتر پردیش کے نوجوانوں کے بھوش کا سوال ہے پر کہیں نہ کہیں یہاں اس کے تار ویپم سے ضرور جڑے ہوئے ہیں یہ سپشٹ ہو گیا جو آج گرفتاریاں ہوئی ہے اس سے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اس میں وہ لوگ ضرور سنلپت پائے گئے ہیں جو ویپم سے جڑے ہوئے تھے میں آپ کے مادہم سے دو تین پوائنٹ ہے جس پہ میں چاہتی ہوں کہ یہ سپشٹ ہو جب یہ 79,000 کی برتی برتی کی بات ہوئی 2018 میں ڈیسیمبر کے مہینے میں پہلی ایسی پرکشہ تھی جس میں جب نوٹیفیکیشن ہوا اس کا تو اس میں پاسنگ مارک نہیں بتائے گئے تھے میں نے آج تک کوئی پرکشہ نہیں دیکھی اور مجھے لگتا آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی جہاں پہ پاسنگ مارکس ہی نہ تے ہوئے ہو کہ اس کے پاسنگ مارکس کیا ہے پھر بھی یہ پرکشہ ہوتی ہے لگ بھگ 5 لاکھ ابھیارتھی اس کو اس میں اپلائی کرتے ہیں اور 6 ایک کو 2019 کو یہ پرکشہ کنڈکٹ کی جاتی ہے جے اسی دن پرکشہ جب چل رہی تھی اسی دوران واتس ایپ کے مادھیم سے نیوز کے مادھیم سے ہر جگہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ اس کا پیپر لیک ہونے کی بڑی گھٹنا ہم سب کے سنگیان میں آئے جے اور جو باد میں آنسر شیٹ آئی اور جو question paper اس میں دیکھنے میں آیا کہ جو یہ لیک ہوا تھا پیپر یہ کوئی فرضی نہیں تھا یہ پیپر وہی تھا جو examination میں لگ بھگ وہی پیپر آیا جو لیک ہوا تھا ٹھیک ہے تو دو باتیں تیہ ہو گئی پہلی بات کہ جب یہ examination کی انہوں نے تیاری کی تھی سرکار نے تو ان کی تیاری پوری نہیں تھی کیونکہ انہوں نے cut off marks ہی نہیں بتایا تھے دوسرا leak ہوا سب کے سندر میں آیا FIR ہوئی لوگوں کو arrest کیا گیا یہ ایک سال پورا نہیں بات ہے دوسرے دن ساتھ تاریخ کو تیہ کرتی ہے سرکار ایک جیو جاری کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اب یہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ اس میں cut off marks کتنے ہوں گے passing marks جو ہے وہ ساتھ تاریخ کو چھے کو پرکشہ ہوتی ہے اور ساتھ کو passing marks بتائے جاتے ہیں 65% جنرل category کے اور 60% reserve category کے اس کے بعد یہ پورا پرکرن high court جاتا ہے وہاں پہ single bench کا جو نڈنے آتا ہے وہ شکشہ میترو کے پکش میں آتا ہے اس کے بعد پھر double bench میں جاتا ہے جو نڈنے سرکار کے پکش میں آتا ہے اور یہ پورے کانونی پرکریا چلتی جاتی ہے انت میں ایک بڑا اور سوال سامنے آتا ہے کہ جو answer sheet جاری ہوئی اس میں 150 میں سے 140 سے 45 questions پر جو ابھیارتی تھے انہوں نے objection کیا یہ اپنے میں یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا بڑا وشہ ہے اس کی جات ہوئی ہے جس کا سنگیان لیا ہے ماننی اچھ نیالے نے اور تین تاریخ کو پوری پرکریا کو کاؤنسلنگ کے دن اس کو روپ دیا گیا ہے اب میں ایک سوال جاننا چاہتی ہوں کہ 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 یہ جواب سرکار دے گی کہ اتنی بڑی پرکشہ جس کے لیے جو کوٹ کے سنگیان میں بھی تھا ان کے مانی اچھ نیالے کے آدیشوں پہ نردیشوں پہ یہ ہوا اور سارا کچھ ہونے کے بعد بھی کیا وجہ تھی کہ پہلے مارکس تھے وہ ڈیکلیئر نہیں کیے گئے کیا وجہ تھی کہ پیپر لیکھ ہو گیا کیا وجہ تھی کہ ایک سال میں بہت ساری گرفتاری آ اس ٹی ایف نے کی اور آج تو جو موکھ آروپی ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا تو کیا یہ سرکار ارادنہ آپ نے سوال پوچھ لیا کہ میں ایک سوال پوچھ رہوں ارے اتنے سارے سوال پوچھ لیا ایک کر کے جواب لیتے کیا اس کا تو آپ جواب دیجئے گا میں صرف اتنا پوچھ چاہتا ہوں یہ تو ہو گیا نا وی اپم ٹائپ کا کیونکہ اس تیف کو جان سوپ گئی اور جو اب تک گرفتاری ہوئی اس میں تو ٹاپر بھی ٹاپر نکلا یعنی ماسٹر مائنڈ ہے وہ اور اس کے پیجھے کا مائنڈ ایک ایسا چکت سکھ ہے جس نے آپ کے آپ کو پس مارٹم میں بدل دیا آپ کہتے تھے zero tolerance والی نیتی ہے اس نے اس پس مارٹم کر جس کے پرمد ہے چندر کا یادو یہ پرمد ہیں اور یہ پہلے بھی سکرکام کرتے رہے اور ان کو پوری طرح سے سٹی کو جانس ہو دی گئی ہے اور ہمارے جھانسی میں ایک اس تھان ہے اس میں ایک نوٹا کر کے پر سواسط کندر مہا پر دوکٹر جو کیل پٹے وہ جارہ ہے یہ بیٹی کئی چیزوں میں وارل ہے اور یہ بہت ساتھر دماغ کا آدمی ہے اور اس طرح کے کام یہ کرتا ہے اور نشت روح سے اس میں جو ساتھ ساتھ میں مہا پی کے ساتھ آپ کو روک کر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب شاتر دماغ والے چندرکا یاد ہو جب پہلے بھی یہ کام کرتے ہیں تو بدلا کیا بھائی آپ کی نیتی اور پرانی سرکاروں کی نیتی میں انتر ہے کیا سب سب زیادہ سنجیدہ پینچیدہ اور گمبیر ہے گھوٹالا دس دس لاکھ دے کر آٹھ آٹھ لاکھ دے کر 140 نمبر 150 میں پا جائیں تو بدلا کیا پرانی سرکاروں کو تو آپ دوش دیتے تھے آپ کے سرکار میں بدلا کیا وہیں لوگ وہیں نیکسس وہیں ریکیٹ کیا بدلا ڈاک سب آٹو جی آٹو جی جس کے پراندھ چندری کا یاد یہ کوئی سرکار پہ کام نہیں کرتے تمام بدیالے پہ دیس ورنے کام کرتے دیس ورنے کام کرتے انس کے منیجر منٹ کمیٹ بھی ہوتی ہے ان منیجر کمیٹ بھار وہ بدیالے سب جاتے ہیں سب اگر سنٹر رہنایا تو چلے جائیں گے تو جہاں سنٹر تھا یہ کوئی مواند ہے اور اس کے بلکل آپ مان لیجے کہ دودھ پانی کا پانی ہوگا کسی شتر کا کوئی دیکھتی ہوگا وہ جیل جائے گا اور بچوں کو آپ بڑے ورش ویکتی ہیں اور آپ نے کئی ایسے کام کی ہیں اپنے منترکال کے دور میں اسی یہ ویبھاگ کے لیے جو آج بھی جس کی سرانہ ہوتی ہے لیکن آج آپ جو ترک دے رہنہ میرے گلے سے نیچے پاردرشتہ آپ کی زیرو ٹولرینس اور آپ کی نئی نیتی کا کیا مطلب ہوا ایک ایسی بھرتی پرکریہ جس کو لے کر وپکش راج نیتی کر رہا ہے آپ کہتے ہیں مان بھی لیا چلیے میں نے اس بھرتی پرکریہ میں ہر ایک چیز گربڑ اور اتنا بڑا گھوٹالا گیارہ گرفتار ہوئے پچاس سے زیادہ سفل پرکش کی تلاش کی جا رہی ہے ایک سنٹر نہیں نجانے کتنے سنٹروں پر گربڑی ہوئی ہے یہ آپ کی پولیس کہہ رہی ہے اور اس کے علاوہ کئی جگہوں پر بقائدہ آنسر شیٹ ان کو آویلبل کرائی گئی یہ بھی آپ کی پولیس کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا بادلہ کیا بھروس کریں ایکشن ہوگا اور بھرپور ہوگا کوئی بکش نہیں جائے گا دیکھیں ارطل جی ڈاکٹر ساہب کو میں پوری بات ان کی نہیں سنوپ آیا کچھ تکنی بجی ساید ان کی آواز چھیک سے نہیں آ پا رہی تھی لیکن میں نے آپ کو بھی سنا آپ کو سنا دیکھیں جس طرح سے اتر پردیس میں سرکار بنی اور اتر پردیس میں تمام سارے بادی سکھا مطروں کو ان کی سمسیہ کو سمہ دھان کرنے کا چاہے آپ کے روزگا سیوہ کو چاہے آنن باڑی چاہے تمام سارے لوگوں کو انہوں نے خوب لولی پاپ دینے کا کام کیا اور آج کی تاریخ میں بہت بہت گمگیر بات ہے کہ ہزاروں سکھا مطر آت مہتیا کر چکے اور جو بھی اقت دھتیاں جو بھی انہوں نے نکالی ہیں سب میں پیپر لیک ہو ہے ان کے اور اب یہ بھا گھتالہ اثر نکل کے آیا اتر ہزار سکھ چک کا تو جس طرح سے یہ دابے جو کرتے تھے اگر ان دابوں پر یہ کچھ عمل بھی کر لیتے اگر دس بیس پرسنٹ بھی عمل کر لیتے تو شاید ہمارے اتر پردیس کے بیروزگاروں کو اور بچے جو تمام سارے سمجھ تک جو تیاری جنہوں نے کی تمام سارے جو ہے ان کے اگراب کو نے پیس سرچ کر کے ان کو پڑھایا لکھایا اور وہ بیٹھے پرکشہ میں داس بھی ہوئے لیکن جس طرح سے جو استطی سامنے آئی ہے بہت بے حد گمبیر ہے اور اس پر پہلے تو مانیے مکھ منتری جی ہو چاہے سکھا منتری ہو ان کو سب سے پہلے تو بیروزگار سے ان سے سب سے معافی مانگ چاہیے کہ ہم آپ کو نیائے نہیں دلاتا رہے ہم جو ہے آپ کو نوکری نہیں دے پا رہے ہم پار درستی بیوستہ کو نہیں کر رہے ہیں تو آج جس سرے سے جو عصتی ہمارے پردیس کی ہوئی ہے اور سائد ایسا کبھی دیکھنے کو نہیں ملا اور آج اس کے بابزود جو بی جی پی کو جو نتہ ہیں چاہے سرکار ہو جس طرح سے یہ جھوٹی باتیں اور جھوٹا پچار کرنے میں آج بھی بیست رہے ہیں کرونا سے لڑائی بھی یہ لوگ جو لگ رہے تھے اس میں کہہ دیا کہ کرونا کے ساتھ جی نے آئے تو ان کو گھبان کے بھروں سے چھوڑ دیا اب یہ ریلیو بست ہیں چاہے پسچن بنگال ہو چاہے بیہار ہو یہ چنان کے تیاری میں گھول گئے لوگوں کی پریسانیوں کو جو انہوں نے چلی گئی تو انہیں مانگ چاہیے یہ لگ 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 بات جی مانگ مانگ انہوں نے مانگ سیکھڑ لوگ مزدوروں کے طور پر مر گئے اس کا کوئی آکڑا نہیں ہے اتنے بڑی گنتی مت بتا دیجئے ہاں جو وشاہ اس پر رہے وہ چناؤ آپ نے کہا کہ واقعی لولی پاپ یہ دیتے ہیں تو لولی پاپ سے یاد آگیا مجھے ایک دور ہوا کرتا تھا راجنہ سنگھ نے بڑی سختی کی تھی اس کے بعد چناؤ میں سماج بادی پارٹی کی طرف سے نیتا جی نے کہا تام آئیں گے اور کنجی سیدھے آپ کو پریقشہ میں اپلک کرائیں گے اور ستہ بدل گئی تھی لولی پاپ تو وہ بھی مجھے یاد ہے بہر آج کا جو وشہ ہے میں اس پر رہوں تو بہتر ہے امراج جی کا ترک یا آرادنہ جی کا سوال اس کا جواب چاہیے میرا صرف اور صرف اس میں اتنا ایڈ کر سوال ہے کہ بدلہ کیا اگر آپ کی zero tolerance کی نیتی تھی اور یہ نتیجہ ہے تو پھر ان سرکار کے دور میں بھی zero tolerance رہا ہوگا آپ دور میں بھی 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 کچھ نہیں آج آپ کہہ رہے بکشنے کی بات ہی نہیں ہے کیوں بکشیں گے ان پر اگر بھی 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 مجبوری تھی وہ کس طریقے سے پہنچے اس کو کسی نے سوچا آج ان کو ایک لیٹر ملنا تھا اس پر کوٹ میں ایک بھی شای چلا گیا اس کے اگر یہ کینسر ہوا تو کینسر کی طرح ہوگا اگر آپ یہ سوچھے کہ کوئی جادو کا چھڑی آئے گی اور سب بدل جائے گا مان سکتا بدل جائے جائے یہ تو آپ ہی کہتے تھے صاحب ہم نے تو نہ کہا نا رادنا جی نے کبھی کہا نہ امراج جی نے کبھی بخشنے نہیں کسی کو بھی نہیں دیکھیں بات بخشنے کی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسا جادو کی چھڑی کی بات کری تو zero tolerance پہ بھرشتہ چار کے خلاف نعرہ لگا کر سرکار آئی تھی اور جو باتے کرتے تھی جس طرح مخ منتری جی یا ان اچھی بات کہے تھی جی ان پر اکشارتیوں کا کیا گناہ ہے جو واقعی پڑھ کر کے پاس ہوئے اس میں یہ بہت گمبیر وشہ ہے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ کاؤنسنگ کے لئے آئے انہوں نے کتنا پیسہ یہ سب مدھیم پریوار کے لوگ تھے کسانوں کے بچے تھے مزدوروں کے بچے تھے وہ لوگ آئے تھے انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا آنے جانے میں اور ان کے ہاتھ کیا لگا دوسری میں بات کہنا چاہتے ہوں کہ آخر بخشنے کی بات کہاں سے آگئی سوا سال بیدھ گئے اس امتحان کو اور سوا سال میں لگاتار کونٹروورسی ہوتی رہی ابھی تک سرکار نے کیوں نہیں کوئی کاروہی کی اگر کاروہی کی ہوتی تو اتنا سمیہ بچ گیا ہوتا اور دوسری بات آج اگر SIT کی جاج انہوں نے بٹھائی یا STF اس کی جاج کر رہی ہے تو کیا آج ہم یہ مان لیں کہ جو لوگ لگاتار سرکار کو بھی گمراہ کرتے رہے سرکار کے سامنے برشت اچار کرتے رہے اور دھتراشت کی طرح سرکار آگ بند کر کے بیٹھی رہی تو کیا اس بات پر وشواص کیا جا سکتا ہے STF کیا یہ صد کر پائی گی اس تار نیچے سے لے کے اوپر تک جنہیں اس میں امت ہے ان کی بھی تو ریپورٹنگ مکھ منتری کو ہے تو کیا یہ سمبھاب ہے میں تو ایک بات پشت کرنا چاہتی ہوں اس پورے ماملے کی نیای جانچ ہونی چاہیے ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے نگرانی میں یا سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے اس کو سرکاری کسی بھی تنتر سے اگر اس کی جانچ ہوئی تو یہ ماملہ پھر سے فائلوں میں دب کر کے رہ جائے گا اور ہزاروں نوجوانوں کا بھوش پھر اندکار میں چلا جائے گا بہت جلدی سے اس بات کا جواب دے دیں گے کم سے کم جو عرابنا جی کی مانگ وہ کہ رہی ہیں کہ بخشنے کی بات نہیں آپ یہ کر دیجئے ہمیں بھروسہ ہو گا ویپک شونے کے باوجود بھی اس کے بعد میں ہمرا جی کے بھروسہ 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 بھی کرتے اگر سرکار یہ کہ دے دیکھیں سٹی اف سے جو جانج کے ویدو ہیں اس کے جر تک جائے جائے گا اس میں جو بھی ہے جس طرح بھی کچھ ہوا ہے نشی تنجل پر کاریو ہوگی اس میں درس انکلپیت ہے ہماری سرکہ اور اگر سرکار سرکار درس انکلپیت ہوتی ہیں آپ کی ہو یا کسی دیکھیں جو بیتو ابھی تک آئے ہم سب بھی جانج ہو رہی ہیں اور یہاں تک سوال یہ کہ کروڑوں روپے جو لوگوں کی جیموں میں چلے جاتے تھے وہ سب بچا کر کہ ہم نے پیسہ بھی بجٹ پر نہیں لیا جو لائے چلو کر دی ہم نے جو ہے کرو بچ جو آپ نے یو چلو کی بہت اچھی بات بھائی اسی وجہ سے تو آپ دیکھئے سرکار میں یہ کہ تھا بدلا کیا اس لیے پوچھا تھا بدلا کیا گھوٹالے پہلے بھی تو گھوٹالے اب بھی اور آپ کی بھرتی پرکریہ ایک اپ لبضی بھی زبردست گربڑی ہوئی ہے یہ آپ کی ایجنسیاں کہہ رہی میں نہیں کہہ رہا میں تو چرچہ کر رہا میں اس پر کہہ رہا ہوں بدلا کیا مراج برما سا میرائی جانج کی مانگ کر چودری چودری چھوٹی موٹی گلتیاں ہوتی مانوی بھول ہوتی ہے اس سے پوری بھرتی کو نہیں روک دینا چاہیے حالانکہ ماملہ کوڈ کا آیت میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن جتنا کہے گئے اس سے صاف تھا کہ بھرتی چلتی رہے اب جو گھوٹالا نکل کر آئے اس مانوی مانتری جی کہہ رہتے پانچ سال کا کارکال ان کو ملا چار بجت یہ پیس کر چکے ہیں پانچ سال میں یہ جانے والے ہیں اور آج اب تک کوئی بھی کام جمین پر اتار نہیں پائے مانوی اکھلیس یادب جی نے جس اس فیل سے کام کیا اس پردیس میں جس بھرتیاں ہو تمام سارے کام کو ہم لو نے تیجی سے کرنے کا کام کیا اور آج جس طرح سے جو ہمارے دیس کی بنی ہوئی ہے جس طرح سے گمراہ کیا گیا ہے یہاں کے یو کو بیروز گار کو اور جو یہ مہا بھٹالہ ان کا سکھت بھرتی کا نکل کر آیا ہے سماس بادی پارٹی اس پر پوری مانگ کرتی ہے کہ جانچ ہونی چاہیے اور باستر میں میں اس بات کو جو ہمارے آرادنہ مسرا جی کی بات کو میں اس سہمت ہوں کی نشط طور پہ دھوٹالے کی جانچ ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ کو سٹنگ جس سے ہونی چاہیے کیونکہ جو ان کے ارادے ہیں جس طرح ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے سرکار کا باس سام ان پر کوئی بھروسے کے لائک یہ لوگ ہے نہیں اور بھروسے بالی کوئی بات یہ لوگ کرتے نہیں ہیں یہ جنتہ کا بھروسہ ان پر سے ٹوٹ چکا ہے اور جنتہ اب ان کے بھیکابے میں آنے والے نہیں ہیں جن بھروسگاروں کو پکوڑا چلنے کی بات کرتے ہو جن کو آج پکڑا پکڑانے کی بات کر رہے ہو جو آج بھروسگار سلکوں پر لازیات پا رہے ہو پولیس کی یہ تمام ساری چیزیں ہیں مانی منطری جی کو پوری بات میں ٹھیک سے نہیں سنفا رہا ہوں برنا میں ان ساری چیزوں کا جواب دیتا لیکن ایتول جی کہیں نہ کہیں آپ نے اس مدی کو کافی گمبریتہ سے رکھا ہے اور کانگریز کی ہماری نیتہ انہوں نے بھی اس بات کو رکھا ہے اور میں کہیں ساری چیزوں پر میں مان کرتا ہوں اور میں کانگریز کی دیتہ میں اپنے آپ کو ان کی باتوں سے کافی حد تک سمبت کرتا ہوں کہ نشی طور پہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان سے ہونی چاہیے تبھی نیائے مل پائے گا اور تبھی جو اس میں گھوٹالے بھالے لوگ ہیں چاہے سرکار بیٹھے ہوئے چاہے ان تبھی ان کو جو اصلی جگہ پہنچ پائیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر ریبند شکلہ جی جواب دیں گے آپ جو بات کہ رہے ہیں ہمراج ورمہ جی آرادنا مشتہ جی کی مانگ سے وہ بھی اپنی مانگ کو ملا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے سرکار کی جو باتیں وہ الگ ہیں اور جو حقیقت ہے وہ کچھ الگ دکھ رہی اور میں بھی یہ پرشن پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس پورے پرکرن میں ہم نے جیسا دیکھا شروعاتی دور سے آرادنا جی نے بھی سوال کھڑے کیے جس دن سے برتی کی پرکریا شروع جب اگزام ہوتا ہے اس کے بات سے لے کر اب تک میں تمام شکایت چل رہا جو مدی پردیش میں کانڈ کر چکا ہے اتر پردیش میں نیا کانڈ کر گیا داگ اس بار آپ پر ہے سوال اس بار آپ سے پردیش پردیش شاید اپنے پردیش پلٹ لینے چاہیے ساسنکال جس کی بڑی پرسنسہ کر رہے تمام نیوکتیاں رکھ آرے کتاب جیدیے پوری کتاب جیدیے سکلا دی پردیش آپ بیش پردیش ہمرا جی آپ بول لینے مر بول جا آپ کو سرمانی چی سکلا سکلا اگر ترنت آواز आप پہنچ گئ سن ترنت شرم ہوناروں کی بات مد کیا ہے شرم ہون کی بات تو کیا ہے اب دیکھیں راجنیتی شرم ہون کی کوشش نہیں ہوتی ہے پور مانکری جی پڑھنے پرشت رکھتی ہے ان کا لنبا انوباو ہے وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں سنیے تو ان کو جرا آپ نے بھی بیبار سمالے ہیں آپ کا بھی اپنا دو ہر بتا رہا ہے وہ آپ کے سواس کا جواب دے رہا ہے باقی تو کوئی کساف پلتے گا کوئی پنے پلتے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک پننے میں ہی راجنیتی کی کتابیں ہو جاتی ہیں ورما صاحب کتاب اور پننے پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے کئی بار ایک پننے میں ہی کئی کتابیں لکھ دی جاتی ہیں راجنیتی میں وہ دور آپ کو بھی یاد ہوگا یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے سن لیتے ہیں بتائیے راک صاحب ارے سن تو لیجے بھائی ارے سن تو لیجے نہیں نہیں آپ کا بہت سرانی کاریکال رہا ہے آپ لوگوں کا وہ جنتہ ڈیسائیڈ کر چکے آگے بھی جنتہ ہی کرے گی نا ان کا بھی سرانی ہوگا تو جنتہ کر دے گی ڈیسائیڈ ڈیسائیڈ کرے گی اب وہ شانت ہو گئے دیکھیں ایسا ہے یہ کہنا بڑا سرل ہے لیکن جس طرح کی بھٹا چار کی جنہیں آپ لوگوں نے گہری کی ان کو نشیت رکھتے میں یہ بانتا ہوں میں پہلے ہی اس کی کار کرتا ہوں کہ بھٹا چار کی جنہیں بہت گہری ہیں ان کو کھوڑنے میں بکت لگتا ہے اس میں مٹھا جانہ میں بکت لگے گا تو یہ بکتا آدھے رہیں گے اور یہ بکتے جائیں گے تو یہ بڑا جائیں گے اے ایسی بھی کلنجھے کہ پھر کوٹ لے ہاں پھر کوٹ لے ہاں آپ ایک بھی چھوٹے لے سکتے ہیں کیا چھوٹے لے سکتے ہیں آپ جب پیلل پر ایسی طرح کے انسانے ہی ملتا کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے پر دیس کے در اور اسی کے لئے تو جنہیں آپ کو گھارت پر دیا آپ کو ایک سرک کر دیا آپ دنیا کی ساری طاقت لگاتے رہے گے یہ جتہ رسائید کرے گی آپ نے جو رسائید کرے گی اور جیسے پیٹھا سارے پینل پر تو تم سے پاس دیا میں نے جتہ آتے مجھے پوڑا ہوں یہ جتہ رسائید کرے گی یہ جتہ رسائید کی توڑی ہے آپ کے کام کو پانس آلوں میں آپ نے کیا آپ نے کیا ہے آپ کی سارے آپ کو سارے تھیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ دونے لوگ شاند ہو جائیں دونوں لوگ شاند ہو جائیں اگر آپ کو بہت زیادہ پیچھے نہیں جانا ہے بہت زیادہ سن لیجے اگر آپ کو بہت زیادہ پیچھے نہیں جانا ہے بہت زیادہ سن لیجے آپ کو بہت زیادہ پیچھے نہیں جانا ہے بہت زیادہ سن لیجے زیادہ پنے کوئی نہ پلٹے زیادہ پنے پلٹیں گے تو دکھت ہو جائے گی بعد میں اللہ کی راج کشور کو ہٹا دیا تھا کلیش نے لیکن یاد سب کی آتی ہے اور سب کے دور کے کچھ نہ کچھ پنے ہیں تو چھوڑیے ہونکو بخشیں گے نہیں آپ کی پارٹی سے مل سی ڈیپاک سنگھ کر رہا ہے کہ سردل یہ سمیتی بنا کر جانچ ہو آپ کہہ رہی ہیں سٹنگ جت سے جانچ ہو اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ آدھا ماملہ کوڑ کے سنگیان میں وہاں کے نردیش پر کام ہوگا دیکھیں ہماری پارٹی کا جو سٹینڈے ہو آج آدھا پرینکہ گاندھی جی نے پورا سپشٹ کر دیا ہے ہم سیدھے سے صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے اور یہ آج جو لگاتار ہم لوگ کئی بار اس کو میں نے ویدان سبھا میں بھی اٹھایا تب اس کا سنگیان سرکار نے نیلیا اور کلین چٹ دے دی تھی ویباق کو بھی مکمانتری جی نے کلین چٹ دے دی تھی اور کہا تک اس میں کوئی ٹرانسپرینسی ہے اس میں کہیں کوئی دکت نہیں ہے آج جب ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہزاروں بھوش کا سوال ہے ان نوجوانوں کا جو ہمارے دیش کا پردیش کا بھوش ہے کل تو آج ہمارے پاس کیا عوکل ہے آپ مجھے بتائیے ڈے ایک سال تین مہینے سے اوپر ہو گئے اس پرکشا کو اتنے لمبے سمیں کے بعد ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ آنے کے بعد کاؤنسلنگ کی ڈیٹ آتی ہے اور لگاتار یہ ایک سال تین مہینے میں لگاتار کوئی نہ کوئی کانٹروورسی اس کو لے کر کے ہوتی رہی کچھ نہ کچھ گریفتاریاں ہوتی رہی آج تو آتی ہو گئی جو ٹاپر ہے اسی کو ایرسٹ کر لیا تو یہ تو سرکار بھی مان چکی ہے اور سرکار مانے نہ مانے سٹی ایف نے ان کو گریفتار کر کے ریمانٹ پہ لے کر کے یہ بتا دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہماری بات تھی ہے ہمارا جو اندیشہ تھا کاؤنگریس پارٹی کا وہ صحیح ہے ہم کیسے مان لیں کی اس پورے پرکرڑ کی جاج اگر انہی ایجنسیے دوارہ کی گئی تو کیا ایک سال تین مہینے سے یہ سب سو رہے تھے اگر ان کو کچھ کرنا تھا تو اتنا لمبا سامنے تھا یہ ماملہ اگر اگر اتنی آٹم شکتی تھی سرکار میں تو ابھی تک اس ماملے کو جنتا کے سامنے کھول کے رکھ دینا چاہے تھا اور جو لوگ جو اس میں لپت تھے جنہوں نے گلک کیا تھا جاہے وہ نیتا تھے ادھیکاری تھے یا کوئی ویقتی تھا اس کے اوپر پوری کاروائی ہونی چاہے تھی ایسا کچھ نہیں ہوا تو ہمارے ہمیں پشت ہے ہمیں اس پوری پرکریا پہ اب بلکل وشواس نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جانچ ہائی کورٹ کے سٹنگ جج سے ہو کیونکہ یہ پہلے بھی اس کا ایک انج ہائی کورٹ میں ہے ہائی کورٹ کے سنگیان میں ہے اور انہوں نے روک لگائی ہے اس کو اپنے آدیش کو ریزر رکھا ہے ہمیں پورا وشواس اپنی نائی پالکہ پہ اچھ نیالے یا اچھ دم نیالے کہ سٹنگ جج سے اگر یہ پورے ماملے کی جانچ ہوگی تب ہی اس ماملے کے ست ڈکر کر کے آئے گا ارادنا جی مجھے بتائے گیا ہے کہ آپ کو جانا بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ دو سے تیر منٹ کا سمیں آپ کے پاس رہ گیا آپ اس میں تھوڑا سا انتظار کریں اور بہت خوشی کی بات ہے کہ کانگریس کو نائی پالکہ پر بھروسہ آئے کیونکہ سمویدھانک ہمارے یہاں ویوستہ ہے لوگتانترک ویوستہ ہے ہماری سمویدھانک ویوستہ ہے ہماری نائی پالکہ خطرے میں نہیں ہے کانگریس کے بشواس کر رہی ہے اچھی بات ہے لیکن ڈوٹ ساب بہت مہارک سوال ہے کارادنا مشرہ کا وہ مانگ کرتی رہی آپ کلین چٹ دیتے رہے آج آپ کی ایجنسی کہہ رہی ہے آپ کی ٹیم کہہ رہی ہے آپ کی پولیس کہہ رہی ہے کہ گربڑی ہوئی ہے اب تو ان کی مانگ پر اتنا تو ہو جائے ایک انش پہلے سے سنگیان میں ایک انش پر اور زیادہ آپ کی طرف سے اگر اس بات کو اٹھا دیا جا اور تیاری ہو جائے تو لگے گا کہ ہاں ڈالرنس ڈیرو والی نیتی ہے آپ کی اور آپ کی نیت بھی ویسی ہی ہے آٹو جے ابھی آرادنا جی کو بہت اچھا بات کر رہی ہے میں ان کو دل جواب دینا چاہتا ہوں لیکن ایک بار جبٹا مجھنا چاہتا ہوں آرادنا جی جتنی بھی ایجنسی آپ جو چیز کر رہے ہیں یہ سب ہماری ایجنسی ہیں اور اس کے بعد بھی دور کر دور پانی کا بانی کر رہے ہیں آپ انہی میں ساری چیزیں اجاگر کی ہیں آپ نے اجاگر کی کیسے اور اجاگر نے کی یہ ساری چیزیں اجاگر ہماری قیمے کر رہے ہیں اور یہ جس طرح سے نشطہ جہاں ہو رہی ہے یہ آپ بھی مان رہی ہیں سارے لوگ مان رہے ہیں اور آپ مانیں گے کوئی بھی بیٹی ہو اس میں بچے کا نہیں نشطہ رجے کاروائی ہوگی اور ان بچوں کے پرچوی ہم سمیتنشی ہیں اور اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ جلدی سے ان کی نوکتیاں ہو جائیں اور سبھی لوگ چاہتے تھے لگا سبھی پڑی سکنے تھا ان اس بات کو کہا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں جو بھی پرتے کھول رہی ہیں وہ پرتے ہماری ایجنسی کھول رہی ہیں ہمارے ڈیٹیشن میں کھول رہی ہیں اگر ہماری نیت خراب ہوتی یا کہیں بھی رکیبر کوئی کسی طرح کی بات ہوتی تو آج ہم یہ کر رہے ہیں یہ نہیں کرتے ڈاک ساب میں آپ کو موک رہا ہوں میں آپ کو موک کر چکے آرادنا جی کو جانا ہے تو میں ایک سوال ان سے اور چاہوں گا اس کے پہلے اتنا ہی بس آپ سے ڈاک ساب جانا چاہوں گا آپ کی سمبیدن شیلتہ پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے لیکن کہیں دوسرا بھیاپم تو نہیں ہو جائے گا سمبیدن شیل ہوتے ہوتے اکتر پردیش کا پہلا اور پورے دیش کا دوسرا بھیاپم ڈاک ساب میں ہمراہ جی کے پاس جاؤں گا آپ کو جانا بھی ہے آرادنا جی جو بات کہہ رہے ہیں پور منتری جی کم سے کم اس پر ہم بھروسہ کرے ان کا کہنا ہے کہ آپریشن کرنا ہوگا اور ہم کر بھی رہے اور ہماری سرکار کے دور میں بھرتی کی پرکریہ بھی شروع اور اس میں گربڑی ہوئی تو اس کا خلاصہ بھی شروع دیکھیں جتنی بھی بھرتیاں کی گھوشنا سرکار نے کی وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے اٹک گئیں اور یہ گلت نیتیوں کے قارن سرکار کی کمیوں کے قارن یا تو اس پہ اچھنیالے میں اٹک گئیں یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے وہ پوری نہیں ہو پائیں زیادہ تر بھرتیوں کا یہی حش رہا ہے جہاں تک ہم اس بھرتی کی بات کریں آپ اس کی گمبیرتا کو سمجھے یہ ماننے اچھتم نیالے کے نردیش کے بعد دو ایک اٹھ سٹھ ہزار پانسو کی بھرتی ہوئی تھی پہلے انتہان ہوئے تھے دوسرے یہ ہوئی تھی تو جب اچھتم نیالے نے اس کا سنگیان لے کر کے نردیش پر یہ ہوئی تھی اس کے بعد بھی اس طرح کی ڈسکریپنسیز جو آئی ہیں جاہے وہ پہلے ایکزام کے پہلے کٹ آف نہ ڈکلیئر کرنا جاہے آنسر شیٹ میں ایسے ویواد آسپت جس کا سنگیان ماننی اچھنیالے نے لیا لگا تار اس سے جڑے ایسے لوگ ہیں جو بیاپنگ گھٹالے سے جڑے رہے تو یہ ساری چیزیں کہیں اس بات کو اکیندرت کرتی ہیں کہ یہ پورا ماملہ یہ سادھارڈ نہیں ہے اس کے تار کہیں نہ کہیں بڑے مجبوطی سے کئی اور جڑے ہوئے ہیں اور ایس ٹی ایف کیونکہ پردیش سرکار کے ہی پرید میں آتی ہے اسی کو ریپورٹ کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے اوپر اس بات کا جیسے سرکار ہر بات میں کہتی ہے ہمارے ادھیاک جی کو اریس کیا انہوں نے کا بڑے پرباوشالی ویقتی ہے باہر رہیں گے تو جانچ پر اثر پڑے گا تو کہیں سرکار کا اس جانچ پر پرباونا پڑ جائے اس لئے نشپکش جانچ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ ماننی اچ نیالے یا اچتم نیالے کے سٹنگ جز سے ہو تب ہی یہ نشپکش جانچ ہو پائے گی سی بی آئی سے بھی کام نہیں چلے گا سی بی آئی بھی تو بھارت سرکار کے پرید میں ہے اس لئے میں نے پوچھا تھا حالانکہ آپ نے سپشٹ کر دیا کہ ایک ہی پارٹی کے سرکار دونوں جگہ ہے اس لئے نہ تو یو پی ایٹی ایس اور نہ ہی سی بی آئی کیونکہ دونوں جگہ پر تو سرکار ہونے کے بہت شکریہ بہت شکریہ رادنہ جی مرسا جڑنے کے لیے ہم راج برما سب آپ نے جو مانگ رکھی آپ کی پارٹی کا جو سٹینڈ ہے کانگرس پارٹی کا جو سٹینڈ ہے ایک پرشن یہاں پر ضرور آتا ہے ایک طرف سرکار کہہ رہی ہے کہ ہمارے دور میں پرکریہ شروع ہمارے دور میں بھرتی پرکریہ پر کام آگے بڑھا ہمارے دور میں ہی گربڑی کی جو جانچ کی بات آئی یا پھر اس میں شکایت ملی تو ہم نے جانچ کر آئی اور اب گرفتاریاں بھی کر رہے بھروسہ کرنا ہوگا کیا کہیں گے ایک بات اور کہہ رہے تو چندرکہ یادوں کون ہیں یہ چندرکہ یادوں کے بارے یہ آپ پوچھ لی لے گا ہماری برما صاحب ہماری برما صاحب ہماری جی میری آواز آپ تک جاری ہے چلے میرا علماء شاہد اس وقت سمپرک نہیں ہے بہت جلدی سے سمپرک ہم سا دیں گے برما صاحب سے ڈاک صاحب میرا سوال آپ سے ہی ہے ان سے پوچھنے کی بجائے میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر چندرکہ کے بارے میں پتا تھا یا پٹیل کے بارے میں پتا تھا تو گربڑی کہاں ہو گئے چونکہ یہ سوال میں بڑی زمداری سے آپ سے اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک لمبا وقت دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو نوکرییاں بھی آپ لوگوں نے اپنے دور میں دیں اور آپ کہتے ہیں دینے کی تیاری تھی یہ داگ اچھا نہیں ہوگا اتن جی آشیہ نہیں کریں گے میرے دیرنے کے ایک میرنے کے ویروض میں کوئی اسٹے ماننی کچھ میاں لے آشروتر میاں لے سے نہیں آیا ساری کی ساری پرکریہ اس طرح سے ہوئی ایک بھی اسٹے ایک بھی بیواد نہیں آپ آشیہ نہیں کریں گے ایسے لاکھوں نوکھوں نوکری اور گھر سے اٹھا گی تھی سب 1978 کے بیروض داروں کو نوکری دی تین تین پیڑیوں کو نوکری دی گھر سے بھلا بھلا کے نوکری دی لیکن کیا ہوا ورطمان اسٹیتی میں ہمارے اونیموں کو جو اگلی سرکارائی نے بدل دیا ہوا اور بدل کر کے کیسے اپنے گھپلے کر سکتے ہیں ایک بار دوسری بار کہ اس پردیس کے اندر جتنے بھی کالیجز ہیں میں چینل پر بیٹھ کر پور منتری کے روپے اور وہ بھی سکشہ کا اچھے ترکہ کام کرنے کے قرآن میں ساتھ میں کہتا ہوں کہ پورے پردیس کے اندر مافیاؤں نے بہت سارے کالیجز چلو کی اور وہ سپاہ ساسکھ میں چالو ہوئے اور ان سب کو مانتائی میں نہیں آج وہ مافیا بن کر بیٹھے ہیں سب جگہ اور اسی طرح کے کام کر رہے ہیں اور جب بھی کوئی باکٹر صاحب کچھ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں لیکن آپ لوگوں کے رہتے اور اتنی سخت اتنی مضبوط سرکار کے رہتے بھی اگر مافیا مافیا بن کر بیٹھے ہیں تو پھر میں کہوں گا بدلہ کچھ نہیں آپ کو شاید اچھا نہ لگے لیکن میں کہوں گا کہ بدلہ کچھ نہیں ہیمراج برما صاحب ہیمراج برما صاحب فائنل کمنٹ کی طرف ہی آ رہا ہوں عرادنہ جی نے اپنی بات رکھ دی آپ نے کہا کہ ہم بھی مانگ سے سہمت ہیں لیکن عرادنہ جی کہتی ہیں کہ نیائے پالیکہ سے ہی جانچ اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں پور منتری کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ایجنسیاں ابھی لگی ہیں وہ سکشم ہیں ہم نے بھرتی پرکریا بھی شروع کرائی ہم نے گھوٹالا اگر ہے تو وہ بھی پکڑا ہم کوٹ میں بھی جواب دے رہے اور ہم جنتا کو بھی جواب دیں گے بھروسہ کرنا ہوگا اس سے ہی تر کوئی مانگ یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ٹالمٹول کرنے والی بات ہے دیکھیں اطل جی بیچ میں سمفرک میرا ٹوٹ گیا تھا جے لیکن جس طرح سے مانے منتری جی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں تو اس سے ساتھ جائے رہے کہ یہ کہیں پر کچھ کرنے والے نہیں ہیں اور پھر بے روجگاروں کے ساتھ میں پھر سے دھوکا اور دھوکے پر دھوکا یہ لو کرتے جا رہے ہیں جبکی انہیں ابھی جو بات کر رہے تھے پچھلی سرکار ہوگی ہم لوگوں کو سالے چار لاکھ دھرپیاں کر کے دکھا دی آپ لوگ اسے شروع آدھلی کی اور اب تک تو سالے پرچے لیک ہوتے رہے ہیں لانس میں آپ نے جس طرح سے مانگوٹہ اللہ کر دیا کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہے آج جنتہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور اب اس کا جواب ان کو ملے گا آنے والے سمیہ میں جنتہ ان کو جواب دے گی یہ جو بے روزگار ہے ان کو انشتر جواب دیں گے آج چاہے پردیس کی کانون ملوستہ ہو چاہے پردیس کی انشتتی ہو آج کسانوں کی بات بھی وہ بھی آج آتھمتیا کر رہے ہیں مزدور بھی آتھمتیا کر رہے ہیں سچھا میں تراتھمتیا کر رہے ہیں اور اس کانون ملوستہ کا بھی بہت بمبیر سنکٹ ہے میرے پیلی بیٹ بھی گھٹنا ہے ابھی ٹائگر ریزر بانچیت کے پاس میں ایک مہلہ ایک بیٹی کو ٹائگر نے مار دیا تو مہلہوں نے مہلہوں کے اوپر ملتک کی پتنی ملتک کی بین ملتک کی ماں کو بھی نہیں چھوڑا دیا ان کو بھی پھلی تلائی ہماری ان کو اور بغیر مہلہ کو کانسٹیبل کے گھروں میں بز گئے یہ حالت ہے ہمارے پردیس کی آج دیکھئے کیا حالت بنا رکھی ہے انہوں نے نہیں دیکھ رہے ہیں کیا حالت بنا دیئے ہیں آپ کے پردیش کی ہمارے پردیش کی واقعی ہم دیکھ رہے ہیں میں اپنے بشے پر آجاتا ہوں امرہ دیس کے بھائے آپ سے کہہتا ہے اس بشے پر رہیے آپ بار بار بھٹک جاتے ہیں آپ کانون وے ہستہ پر چلے گئے لاتھیوں پر چلے گئے میں پھر سے یاد دلا دوں گا ہم نے جوار باگ کا دور بھی دیکھا ہے اس باگ میں پولیس والوں پر گھوڑیاں بھی دیکھئی ہیں تو چھوڑیے ہیں انسان جنتا جواب دیتی ہے آپ کا کام بولتا تھا جنتا نے جواب دیا ان کا کام زیادہ بولے گا جنتا ہی جواب دے گی آپ جنتا کتا ہی نہ کریے بلکل جنتا نہ کریے لیکن بشے پر رہیے آپ نے آپ نے کہا ہماری یہ مانگا ہے کہ نیائے پالیکہ سے ہی جانچوں سٹنگ جنجھ ہی جانچ کریں تب ہی آپ بھروسہ کر سکتے ہیں ڈاکس آب اس کا جواب آپ دیں گے اور ویکتیگت طور پر میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں بھی آپ پہ جو ہے چاہے وہ ہمارات جی کے ہو یا خود اپنے ہو اپنے چینل پہ ہو آپ خود کیا مانتے ہیں کیونکہ آپ کا وہ دور آج کا وہ دور آپ کے دور میں آپ کی کی ہوئی بھرتیاں ایک پرشن نہیں آج اتنے سارے پرشن ہیں اور پرشنوں کے اوپر بھی پرشن ہے کہ ایسا پرشن کس نے پوچھ دیا بھائی تو اس میں آپ ویکتیگت طور پر کیا مانتے ہیں کہ ہاں گربڑی پہلے سے ہی ہوئی پرارمبک اسطر سے ہوئی اور اس میں گھوٹالے باج اور مافیا وہ بھی اپنا کام کر گئے بلکل نشیط روپ سے جتنے بھی مافیا ہیں وہ پردیس پر میں سکری ہیں اوپر جتنی لگام لگائی گئی ہے وہ پریادت نہیں ہے اس کو اور لگام لگا دیں چیئے لیکن دوربھا کیے ہیں ان کے اوپر جب بھی لگام لگتی ہے یہ کوڑ چلے جاتے ہیں وہاں سے کوئی آڈر لے آتے ہیں ان کا سیلٹر ختم کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لئے آتے ہیں اس میں پھر سرکار بلکل اپاہیت جیسی اسططی میں ہو جاتی ہے اپیل کرتے ہیں باقی ضرورتی ہیں تو اسططیاں بہت ناجک ہیں کیونکہ اس میں اگر ماننی نیالے نے کوئی نرڈے دیا اس کو سرکار نہیں مانے گی یہ سمب نہیں ہے ماننی نیالے کے نرڈے کو ماننا ہی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو روک رہا ہوں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اگر ایک اچھی بھرتی پرکریہ تھی تو اس میں گربڑیاں کیسے ہو گئیں گربڑیاں وہ بھی اس اسطر کی کیسے ہو گئیں اب گھوٹالے کی بو نہیں آ رہے بلکہ گھوٹالا ہو گیا ہے اس میں گربڑ جھالا ہو گیا اس کا خلاصہ بھی آپ کی ایجنسی نے کر دیا اب ان پر سختی کی باری ہے کیونکہ کہیں دوسرا ویپم نہ بن جائے نمسکار موسیقی